اب جو فیصلہ آیا ہے یہ اس فیصلے کے گراؤنڈز کیا ہے کن گراؤنڈز پہ یہ سزا کی سسپنشن کی درخواست منظور نہیں کی گئی چار پانچ جو گراؤنڈز ہیں جو لیے گئے ہیں جو افضل مجوکہ صاحب ایڈیشنیل سیشن جیج ہیں ان کی جانب سے اور وہ بڑے بڑے ایمپورٹنٹ گراؤنڈز ہیں ایک تو ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ کیونکہ اس کیس میں جو ڈائریکشن ہے اسلامباد ہائی کوٹ کی اور اس ڈائریکشن کے مطابق ہم اس کیس کو سن رہے ہیں اور اس کی اپیل بھی سواد کے لیے مقرر ہے ہمارے جو دیکھنے والے ہیں ان کی آسانی کے لیے میں بتاؤں کہ ہمیشہ جو سزا موتل ہوتی ہے اس کے پیچھے ریزل یہ ہوتی ہے کہ کیونکہ اپیل میں کافی وقت لگ جائے گا چھے منہ سال لگ سکتا ہے تو اس لیے سزا موتل کر دی جائے اور عدالتیں کر دیتی ہیں لیکن اس کیس میں صورتحال ٹوٹل ڈیفرنٹ ہے آئندہ چودہ روز میں جو اپیل ہے عدد کیس سے اس کا فیصلہ ہونا ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ جب اپیل کا فیصلہ چودہ روز کی اندر ہونا ہے تو عدالت یہ کہہ رہی ہے کہ ڈائریکشن کیس میں سابقہ جو فیصلے ہیں ان کو مد نظر رکھ کر انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم یہ آپ وہ سزا آپ کی سزا موتل نہیں کر سکتے نمبر بان نمبر دو عدالت کی جانب سے یہ بھی پوائنٹ اوٹ کیا گیا کہ جو آرگومنٹس کے دوران کہا گیا کہ یہ بے لیبل افینسز ہیں مطلب قابل زمانت دفعات اس میں لگی ہوئی ہیں تو اس لیے اس کیس میں ان کو جو ہے وہ ریلیف دیا جائے اور سزا موتل کر دی جائے تو عدالت نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ جو بے لیبل افینسز ہوتے ہیں ان میں جو پریو ٹرائل مطلب جب انڈر ٹرائل ہوتا ہے یہ اس وقت آپ اس قسم کا ریلیف کلیم کر سکتے ہیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ میرا رائٹ ہے لیکن جب آپ کی کنوکشن ہو جائے تو بے لیبل افینسز بھی لگے ہوں تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ میرا رائٹ ہے اور میرا حق ہے آپ مجھے دیں بلکہ یہ ایک عدالت کی سوابتی ہوتی ہے اور اس کے مطابق عدالت کے پیسہ کرتی ہے پھر تیسرا جو پوائنٹ ہے وہ عدالت نے یہ کیا ہے کہ جو لیسر پنشمنٹ ہوتی ہے یہ بھی عبارت دیکھنے والوں کے لیے آسانی کے لیے ایک دو یا تین سال کی سزا کو قانونی لینگویج میں لیکل لینگویج میں لیسر پنشمنٹ کہتے ہیں اور اس کے اوپر پانچ سات سال کی جو سزائیں ہیں ان کو اس کیٹیگری میں نہیں رکھتے تو عمومی طور پر عدالتیں ایک دو تین سال کی سزائیں جو ہے وہ موطل کر دیتی ہیں لیکن اس کے اوپر موطل کرانے کے لیے کوئی یا کوئی ریزن دینی ہوتی ہے تو عدالت نے یہ کہا ہے کہ یہ جو آپ کی سزا ہے کیونکہ سات سال کی سزا ہے جو عمران خان صاحب کو اور بشرا بی بی کو بھی تو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ آپ اس نکتے پر بھی نہیں آتے ہیں اس لیے آپ کو یہ ریلیف کیا ہے وہ نہیں دیا جا سکتا پھر ایک اور پوائنٹ عدالت کی جانب سے یہ بھی فیصلے میں لکھا گیا ہے کہ جعوید حاشمی جو پہلے مسلم لیگ نون پھر پی ٹی آئی کے تھے ان کے حوالے سے ان کے خلاف کیس ایک بنا تھا ایک کیس بنا تھا جس میں ان کو سزا ہوئی تھی تو اس کا حوالہ دیتے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جعوید حاشمی جو ہے وہ زیادہ سزار کار چکے تھے مطلب جعوید حاشمی کی اگر پانچ سال سزار تھی یا سات سال کی سزار تھی تو وہ جب ان کی سزار محتل ہوئی تو وہ زیادہ سزار کار چکے تھے مطلب چار سال کی زیادہ سزار جو ہے وہ کار چکے تھے اس لیے سزار محتل ہو گئی اور یہاں پہ آپ کا جو کیس ہے وہ تین فروری سے لے کر ستائیس جون تک یہ پانچ ماہ بنتے ہیں اور سات سال کی سزار ہے سات سال میں پانچ ماہ کی سزار کارٹ لینا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ زیادہ سزار کارٹ چکے ہیں تو اس گراؤنڈ پر بھی عدالت نے یہ کہا ہے کہ آپ کی زمانت نہیں ہو سکتی جو بشہ بھی ہیں ان کو خاتون ہونے کی بنیاد پر بھی یہ صدا کی گئی تھی کہ ان کو زمانت دے دی جائے لیکن عدالت نے اس پلی کو بھی نہیں مانا اور اس میں بھی عدالت نے یہ کہا ہے کہ یہ کوئی جنرم رول نہیں ہے کہ آپ نے سزا دینی ہی دینی ہے الٹی میٹی پھر عدالت کا جو سوابدید آ جاتی ہے کہ زمانت پر وہ بنتی ہے یا نہیں بنتی تو یہ پاک چھ پوائنٹس ہیں ساکر بشیر صاحب ان گراؤنڈ سے جو میں سمجھ پایا ہوں جو آپ نے سمجھایا ہے ساکر بشیر صاحب اور جو گراؤنڈ آپ نے سامنے رکھے ہیں اور عدالت نے جو دس صفات پر مجتمع فیصلہ دیا ہے میری نظر میں یا میری دانس میں مجھے یہ لگتا ہے کہ ٹیکنیکل گراؤنڈ ہیں یہ درخواستوں کو مسترد کرنے کے کیا میرٹ کے گراؤنڈ کے اوپر یہ فیصلہ ہونا بھی باقی ہے کوٹ ہوگی یہی مرکزی اپیلوں پر فیصلہ کریں گے اور پھر انٹرسٹنگلی اسلاعباد ہائی کوٹ کی ڈیریکشنز پر اگر آج کا فیصلہ ہے تو اسلاعباد ہائی کوٹ نے اکا ہے کہ دس جو ایک مہینے کے اندر اندر آپ مرکزی اپیلوں پر بھی فیصلہ سنا دیں تو کیا ابھی میریٹ کے گراؤنڈز پر فیصلہ ہونا باقی ہے اچھا ایک اور چیز اس کو کلیر کرنا بہت ضروری ہے اگرچہ عمران خان اور بشرا بی بی کے جو بکلہ تھے سلمان صفتر صاحب سے سلمان اکرم راجہ انہوں نے دلائل دیئے کہ نکاح ٹھیک تھا اور اس میں ٹائم پورا تھا عدد کا وقت گزر چکا تھا یا جو سیول جج کا فیصلہ ہے وہ ٹھیک نہیں ہے اس کا دائرہ اختیار نہیں تھا ٹائم چھ سال کا گزر چکا تھا یہ انہوں نے دلائل دیئے مطلب یہ سارے باتیں میں نے آپ کے سامنے کی یہ میریٹس کی ہیں تو یہ سارے دلائل انہوں نے دیئے لیکن عدد نے اس پوری دس صفحے کی ججمنٹ میں ایک لفظ بھی جو میریٹ آف دا کیس ہے وہ نہیں لکھا انہوں نے ٹوٹی ٹیکنیکل لیکل لینگویج میں جو فور ٹوانٹی سکس سی آر پی سی کی سیکشن ہے جو سسپینشن آف سنٹینس کے مطلب عارضی طور پر ہماری سزا محتل کر دیں تاکہ اپیل میں جو بھی ہو جو فیصلہ ہوگا تب دیکھا جائے گا آپ کو عارضی سزا محتل کر دیں صرف فور ٹوانٹی سکس کی حد تک انہوں نے دیکھا ہے اور ان کو مختلف عدالتی نظیروں کا حوالہ دے کر انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ کی سزا محتل نہیں ہو رہی اب اس سے یہ ازیوم کرنا کہ کیا جو ان کا یہ تو عارضی ریلیف تھا کیونکہ مرکزی اپیل کا فیصلہ جو ہے وہ دس جولائی سے پہلے ہونا ہے دو جولائی سے وہ کیس شروع ہونے جا رہا ہے تو یہ ازیوم کرنا کہ کیا عدالت جو جج ہے جو برکزی اپیل کا فیصلہ بھی ان کے خلاف آئے گا یہ درست نہیں ہے اس کی وجہ کیونکہ میرٹ کا ایک لفظ انہوں نے نہیں لکھا کہ نکاح درست تھا نہیں تھا یا کیا تھا عدالت نے فیصلہ ٹھیک دیا نہیں دیا یا ان کا نکاح جو ہے وہ لاہور میں ہوا تھا اور اسلامباد کی عدالت نے کیسے فیصلہ دے دیا کہ ان کا دائرہ اختیار ہی نہیں بنتا تھا جورسٹکشن ہی نہیں بنتی تھی تو یہ سارے پوائنٹس آئندہ جو دو جولائی سے دس جولائی کے درمیان دیکھنے ہیں اب یہ عدالت میں ایک لفظ نہیں لکھا تو اٹمین کہ انہوں نے اپنا مائنڈ اسکلوز نہیں کیا کہ کیا جو مرکزی اپیل ہے اس میں عمران خان صاحب کو وہ ریلیف دیں گے جا ریلیف نہیں دیں گے دونوں صورتوں میں جو بھی ہونا ہے تو اس لیے یہ سیپریٹ دو چیزیں ہیں جو ہمیشہ سے جو آرزی ریلیف ہوتا ہے سسپنشن اور سنٹینس کے لیے درخواستیں آتی ہیں ان پر عدالت میں فیصلے بھی کرتی ہیں اور اس میں کبھی بھی میرٹ کوٹیکش نہیں کیا جاتا اور اس کیس میں بھی یہی ہوا ہے اور اب دو جولائی سے دس جولائی کے درمیان جو مرکزی اپیل ہے اس کا فیصلہ ہو جانا ہے اور وہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈائریکشن دے رکھی ہے کہ آپ اس میں فیصلہ کریں ساکر مشیف صاحب اگر آج ریلیف ملتا بھی تو یہ آرزی ریلیف ہوتا ہے مرکزی اپیلوں پر فیصلہ ہونا بھی باقی ہے اب یہ جو ونڈو اف اپورچنیٹی یا ریلیف کا ایک آپشن دونوں کے پاس عمران خان اور بشہ بی بی کے پاس ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا اسی آپشن کی طرف جائے گے یا پھر کیونکہ ایک فورم ہائی کورٹ کا بھی ہے آج کے اس فیصلے کو ہائی کورٹ میں لے جائیں تو کیا انتظار کرنا بہتر ہوگا کہ دو جولائی کو مرکزی اپیلوں کو لگنے دے انہی جج صاحب کی عدالت میں اور پھر جو فیصلہ ہو وہ ہو یا پھر ابھی ایٹس سٹیج بھی ہائی کورٹ سے رجوع کیا جا سکتا ہے ایک تو انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ ہم ہائی کورٹ سے رجوع کریں گے اس کا بصول یہ ہے کہ وہ ہائی کورٹ جا رہی ہیں اب ہائی کورٹ جانا چاہیے یا نہیں میرا خیال ہے جانا چاہیے ہوگا کچھ نہیں مطلب اگر فرض کریں ہم اس کو بیسے بات کرتے ہیں کہ آج 27 یون ہے اور تھس جے کل اگر وہ ہائی کورٹ میں جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کل وہ سماعت نہیں ہو رہی کل ہو گیا 28 یون پھر سیٹرڈے کو 29 یون پھر جو سنڈے ہے وہ 30 یون ہو جائے گا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کی جو ہیرنگ ہے وہ آج سے چار دنوں کے بعد فکس ہوگی مطلب جو مرکزی اپیل پر فیصلہ ہے اور جو ان کی ہیرنگ فکس ہونی ہے منڈے کو اس کے درمیان دس دن ہوگی تو ان دس دنوں میں پہلے عدالت جو ہے وہ سنے گی پھر نوٹس کرے گی تو میرا یہ خیال ہے جانا تو ان کو فیصلہ چیلنج کرنا ہے مگر اس کے علاق اثرات ہوتے ہیں اس کو چیلنج کرنا ضروری ہوتا ہے تو وہ چیلنج تو کریں گے لیکن میرا یہ خیال ہے کہ ہائی کورٹ یہ کہے گی کہ اب آپ نے سسپنشن آف سنٹینس کی درخواست کو کیا دیکھنا ہے ابھی دس دن تو رہ گئے ہیں تو دس دن میں آپ کی جو اپیلیں ہیں ان کا فیصلہ ہو جانا ہے کیونکہ افضل مجوکہ صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ دس جولائی تک اس کا فیصلہ ہم کر دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب دس جولائی ہی اور یہی چل کے سنیں گے یہی عدالت ہوگی اور دس جولائی کو فیصلہ کریں گے کہ اپیلوں کا کیا ماننا ہے اور ہائی کورٹ کا معاملہ میرے خیال میں وہ پھر پینڈنگ ہی رہے گا جب تک کہ اس کا فیصلہ جو بھی فیصلہ آتا ہے وہ پھر وہ آگے لے کر اس کو چلیں گے